مہاراج کے کولاپور میں آج بہت تناو ہے اور بحث وہاں پر چل رہی ہے اورنگزیب ورسز چھترپتی شیواجیب مہاراج کے بیچ اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کون کس کا باپ ہے اور کون کس کی اولاد ہے تو آج ویواد یہ ہے وہاں پر کہ کون باپ ہے اور کون اولاد ہے اس لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس تناو کے پیچھے کیا قارن ہے کیوں وہاں پر آرنگزیب کا فین کلب لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیوں وہاں پر آرنگزیب کے چہانے والے بڑھ رہے ہیں کیوں مہاراشت کے ایک ہی نہیں کئی شہروں میں آرنگزیب کو لے کر راجنیتی ہو رہی ہے اور اب چھترپتی شیواجی مہاراج کے جو انویائی ہیں وہ سڑکوں پر اتر رہے ہیں بہت بڑی سنکھیا میں تو آج اگر آپ آرنگزیب ورسز چھترپتی شیواجی مہاراج کا اتحاس جاننا چاہتے ہیں تو آج کا بلیک اینڈ وائٹ مس مت کیجئے گا اس کے بعد ہم آپ کو گیمنگ جہاد پارٹ ٹو دکھائیں گے آج اس میں بہت سارے اپ ڈیٹس ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے جیسا ہم کل بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ ابھی تو چار نابالگ لڑکے اس کے شکار ہوئے ہیں لیکن اب ان کی سنکھیا چار سو بھی ہو سکتی ہے اور ہم نے بھی آپ کو کہا تھا ایسے لڑکوں کی سنکھیا چار نہیں چار سو نہیں چار ہزار چالیس ہزار چار لاکھ بھی ہو سکتی ہے اور ہماری بات بلکل صحیح نکل رہی ہے اس کے علاوہ یہ جو انتراشترے ریکٹ ہے اس نے ایک بہت اچھا بزنس موڈل بنایا ہے دھرم پریورتن کا جو نابالگ لڑکیاں ہیں ان کے لیے انہوں نے لب جہاد بنایا ہے اور جو نابالگ لڑکے ہیں ان کے لیے انہوں نے گیمنگ جہاد بنایا ہے تو آج اور بہت ساری نئی نئی جانکاریاں ہیں جو آج دیش کے ہر پریوار کو ہر ماتا پتا کو پتا ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی اب اس پورے معاملے کی جانچ NIA بھی کر سکتا ہے تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ معاملہ کتنا گمبیر ہے تو ملتے ہیں آج رات نو بجے بلیک اینڈ وائٹ میں آج تک پر